بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک بینر کے عزیز ساتھیو السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بالوں کے متعلق بات کرنے والے ہیں کہ کیسے رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بال رکھتے تھے ہمیں کیسے رکھنا چاہیے اور موچھے کیسے رکھنے ہیں زیرے ناف بال کب کاٹے کیسے کاٹے اسی طرح ناکھون کا تذکرہ آج ہم اس ویڈیو کے اندر کرنے والے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہو سکتا ہے اس لئے آپ سے بہت ہی عدب کے ساتھ گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے اور ہر مسلمان بائی تک اس ویڈیو کو پہنچانے کی فکر کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اسلامیک بینر نام ہے اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نوٹیفیکشن آپ تک پہنچتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالو کی لمبائی کانو کے درمیان تک اور دوسری روایت کے مطابق کانو تک اور ایک اور روایت کے مطابق کانو کی لوہ تک تھی ان کے قریب تک ہونے کی بھی روایت ہے تین طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھتے تھے ایک بالکل کانو کی لوہ تک ایک اس سے تھوڑا نیچے اور ایک اس سے نیچے مطلب دونوں کندوں تک یہ تین طرح کے بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے پورے سر پر بال رکھنا کانو کی لوہ تک یا اس سے کسی قدر نیچے سننا تھے اور پورا سر منوا دینا بھی سننا تھے یا پھر بالکل ہی بال نہ رکھنا یہ بھی سننا تھے اور اگر قطر وانا چاہے تو پورے سر کے بال سب طرف سے برابر قطر وانا جائز ہے لیکن آگے کی طرف سے بڑے رکھنا اور گردن کی طرف سے چھوٹے کروا دینا جس کو انگریزی بال کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اسی طرح سر کا کچھ حصہ منوا دینا اور کچھ چھوڑ دینا بھی جائز نہیں اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے بچائے آمین ڈالی کو بڑھانے اور موچھو کو کم کرنے کے متعلق حدیثوں میں حکم آیا ہے ڈالی منوانا یہ ایک مشتہ ایک مٹھی سے کم کتروانا حرام ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے ایک مشتہ ڈالی رکھنا واجب ہے اور ایک مشتہ کی مقدار سنت سے ثابت ہے موچھو کو کترنے میں مبالغہ کرنا سنت ہی مطلب جتنا ہو سکے کم سے کم رکھے مطلب چھوٹی رکھے لمبی لمبی موچھے رکھنے پر حدیثوں میں سخت وعید آئی ہے ناف کے نیچے کے بال بگل اور موچھو کے بال اور ناکھون وغیرہ دور کر کے ساف ستھرا رہنا چاہیے جتنا ہو سکے ان بالو کو ناف کے نیچے کے بال اسی طرح بگل کے بال ناکھون وغیرہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار ان کی ضرور صفائی کر لینی چاہیے اگر ہفتے میں نہ ہو سکے تو پندرہ دن میں کرے اگر پندرہ دن میں بھی نہ ہو سکے تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت میگزیمہ مسکہ ٹائم چالیس دن ہے اگر چالیس دن گزر گئے اور صفائی نہیں کی تو گنہگار ہوگا بالو کو دھونا تیل لگانا اور کنگا کرنا بھی سنت ہے لیکن ضرورت نہ ہو تو بیچ میں ایک آت دن چھوڑ دینا بھی چاہیے کنگا کرے تو پہلے دائے جانب سے رائٹ سائیڈ سے شروع کرے کنگا کرتے ہوئے یا حسب ضرورت جب بھی ضرورت پڑے آئینہ دیکھنے کی تو یہ دعا پڑے اللہم انت حسن تخلقی فحسن خلقی اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ جیسے آپ نے میری صورت اچھی بنائی میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجئے تو دوستو یہ تھے بالوں کے کچھ طریقے اسی طرح ناف کے نیچے کے بال موچھوں کے بال بگل کے بالوں کے کچھ آپ کو طریقے میں نے بتائے اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ